جائیں دوستو میں اتم چوہن آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آج میں آپ سبھی کے لئے اریانہ پولیس بڑھتی کو لے کر ایک بہت ہی اچھی اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں اچھی اپ ڈیٹ یا پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک کمبائن اپ ڈیٹ ہے جو جتنے بھی اریانے پولیس کے ایسپیرینٹس ہیں چاہیے وہ ایس آئی کے ہیں چاہیے وہ میل کونسٹیبل ہیں چاہیے وہ فی میل کونسٹیبل ہیں چاہیے وہ کمانڈو ہیں چاہیے وہ در کا سکتے ہیں اگ بتانے آنا ہوں ایک تو پہلے تو سب سے پہلے صوبے صوبے آج ایک بہت اچھی خوشگبری آئی ہے اس کو دیکھ لینا جلد ہی جاری ہوگی آپ سبھی کی جویلنگ ٹھیک ہے فرجی وادے کو بند کر دیا گیا ہے کٹ آف بالکل کم رہے گی میں آپ کو سبھی کی سبھی کٹ آف بتانے والا ہوں ایک ساتھ دیکھیں سبھی پوشٹ کی کٹ آف ایس آئی نیو کٹ آف کہنے کا مطلب ایس آئی کی ایک اور کٹ آف جاری ہوگی کیونکہ کچھ بچوں کو جو ہے باہر نکال دیا گیا ہے ف اور کمانڈوں کی کٹ آف یہ سبھی ان سبھی کٹ آف کے بارے میں ڈسکس کریں گے ساتھ ہی سبھی ریزلٹس کی ڈیٹ دیکھیں بھئی جو بھی بچے ریزلٹس کی ویٹ کر رہے ہیں ان کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھئی آپ کا ریزلٹ آ جائے گا کوئی ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے سرکار بالکل اچھے سے اپنے پروشش کو کمپلیٹ کر رہی ہے سرکار نے بالکل اچھے سے جو ہی یہ دیکھ رکھا ہے کہ جو بھی پرجی وادہ میں پایا جاتا اس کو باہر کر ر ہیں جتنا ایکزام مطلب آپ کا ریزلٹ لیٹ ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے کیونکہ بلکل اچھے سے سرے سے ایک سرے سے سب کے سب جو ہے آپ کے فرجی وادہ کو بند کرنے کے پروشش چلے ہوئی ہیں دیکھیں بھی کسی بھی مطلب آپ کسی کا بھی ساتھ مدو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ایکزام کینسل ہوں گے یا ہوں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا بھی بلکل اچھے سے ریزلٹ آپ کا گوشت کر دیا جائے گا کوئی ایکزام کینسل نہیں ہوگا اچھے سی اور سرکار دون انہوں کے دو نوزوں ہیں فرجی وادوں کو کم کرنے کے لیے پوری کوشش کری ہے کوشش نہیں کری بلکل ہی ختم کر دیا ہے ٹھیک ہے آج دیکھیں ایک بلکل آج کے نیوز پیپر میں اپ ڈیٹ آئی ہے اس کو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اریانا پولیس سب انسپیکٹر فورٹی ون تو پروس اور میلائن نوزوں امیدوار جہوں ان کا چہن کو روکتیا گیا دیکھیں میں اس بارے میں ایک بات کہہ سکتا ہوں ان کی سنکھیاں زیادہ ہو سکتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوت کیونکہ آپ کو پتا ہی پہلے ہی ایسی باتیں کرتا رہتا چاہی اس کو کچھ پتا بھی نہیں ہے دیکھیں پہلے تو ایسی ہی جویننگ ہو جاتی دی ٹھیک ہے بھی ان باتوں کو مت ماننا آج بلکل اچھے سے سرکار کر رہی ہے آپ کی جویننگ جو امیدوار اچھے مطلب جو اچھے سکسم ہے جن کا ٹیسٹ اچھا ہوا ہے ان کی جویننگ جرور ملے گی وہ ٹینسن مت لینا ایک تالیس اور نو یہ تو کیے ہیں انہوں نے مطلب بلکل اوفیشیل لیکن بھائی میں بتا دیتا ہوں انڈر راؤنڈ بہت سے سٹوڈنٹس ہیں جن کو بہار نکال دیا گیا ہے اب جو سب انسپیکٹر کی کٹوپ جو دوسری بنے گی وہ نیچے جا کے بنے گی بھی یہ بھی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اریانہ چین کے جو انتیم چین سوچی کو جاری کر دیا گیا ہے جو ویٹ کر رہے تھے کس کی بھی جو بھی بچہ ایس سائی کا جویننگ کی ویٹ کر رہا تھا تو بھی وہ آج فرائیڈی سے اس کی جویننگ کا پروشس جو ہے سٹارٹ کر دیا جائے گا اور ایک دو دن میں اس کو جویننگ کے لیے بلا لیا جائے گا ویسے میں نے آپ کو بتایا تھا سبی کی ٹریننگ ایک ساتھ ہوگی تو چنٹا کا کوئی ویشے نہیں ہے آپ سبی کی چیز وہ میل کونسٹیبل ہے فی میل ہے ایس سائی ہے کمانڈو ہے درگا سکتی ہے سبی کی جنوری کے اندر ٹریننگ ہے ٹھیک ہے تو لیکن ان کے جو ایس سائی کے جو سلیکٹیڈ ایس سائی ہیں جو بلکل اچھے سے جن کی ڈاکمنٹ ویریفائیڈ ہو چکے ہیں ان کو جویننگ پروشس کے ساتھ مطلب لیٹر دے دیا جائے گا یہ ہمارے جو ہے بوپال سنگھ خدری جو چیئرمین ہے انہوں نے کل بیان کے ساتھ دیا تھا اور بھائی جن کے ساتھ اپرادک معاملہ در جوا ان کو تین سال کے لیے نوکری میں نہیں بیٹھت دیا جائے گا کہنے کا مطلب ایکزام اب دینے نہیں دیا جائے گا اور بھائی آگے بھی کوئی ایسا گڑھ بڑھ مت کرنا کیونکہ یہ تو بھائی سی ایم صاحب کی دریادلی تھی کہ انہوں نے کیا کیا ان کے اوپر چار سو بیسی کا کیس نہیں کیا کیونکہ تین سال کے لیے ان کو ڈیبارڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اگر ایسا کوئی کونسٹیبل میں پایا گیا اب دیکھنا کل آپ سبی کو پتا ہوگا کمانڈو کی ڈوکومنٹ ویریفیکیشن ہوئی تھی اچھے سے تھمب ایمپریشن ہوئے ہیں ان کے فیس چیک کیے گئے ہیں ٹھیک ہے کوئی بیسیٹر مطلب بیس سے پچیس بتا رہی ہیں کچھ بچے نے بتایا کہ بیس سے پچیس تو پکڑے بھی گئے ہیں بھائی بیس پچیس نہیں بہت زیادہ پکڑے گئے ہیں اور آگے بھی پکڑے جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ویریفیکیشن چلتی رہے گی ایک بہت ڈوکومنٹ پہ ہوگی پھر جویننگ پہ ہوگی تو کوئی بھی فرجی بتا نہیں جا سکتا اب کی بار اچھا انتظام کر رکھا ہے یہ بات یاد رکھنا کوئی کونسٹیبل میں یہ سوچ رہا ہو گلت نمبر لے کے لگ جاؤں گا یا پھر ایسا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا بھی گلت نمبر سے آپ سے نہیں لگیا جائے گا آپ کے اوپر کیس درج ہو جائے گا میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی بھی جو بھی سٹر بیٹ ہے تھا وہ فیجیکل دینے مت جانا اب میں بات کرتا ہوں بھی کن کن پوسٹر کی کتنی کتنی کٹ آف جو ہے کم جائے گی پہلے تو میں بات کر لیتا ہوں کی ایسا ای کی نیو کٹ آف کیا رہے گی اب دیکھئے اتنے لگ بگ پچاس تو بتا رہے ہیں بلکل نیوز پہ پرمائے ہیں پچاس لیکن تھوڑی زیادہ ہی ہیں یہ جو فرجی ہیں ٹھیک ہے ان کی جو اب جو کٹ آف جو ہونا بھی ایک بات یاد رکھنا جس بھی بچے کے جس بھی بچ کیا کرنا دو دو مارکس کو کم کر لینا دو مارکس کو کیا کر لینا کم کر لینا لگ بگ ڈیڑھ سے دو نمبر کم جو ہے اگلی لسٹ آنے والی ہے آپ کی دو سچار پاندن جتنے بھی دن میں جو ہے ایس آئی کی اگلی لسٹ آنے والی ہے ایک بات بتاتے ہیں ویٹنگ تو سبھی کسے بھی کلیر ہوں گی ویٹنگ والے تو بلکل سلیکٹ ہیں بھی سارے کے سارے جتنی بھی ویٹنگ تھی سبھی کسے بھی کلیر ہوں گی ساتھ ہی کچھ اور بندوں کو بلایا جائے گ یہ بالکل میرے کو خبر ملی ہے میں نے آپ کو بتائی ہے میں نے آپ کو بتا دیا اتالیس نو یہ تو نیوز پر پرمی دیا گیا ہے لیکن کچھ زیادہی ہیں جن کی ان کی سنکھیہ زیادہ ہے اس لیے جو ہے لگ بگ دو نمبر جس کے کم ہیں وہ تیاری رکھیں بھی ان کا ایس سائی میس لیکشن ہو سکتا ہے ویٹنگ والے سبی کلیر ہوں گے بھائی ٹھیک ہے آج مطلب میں یہ تو نہیں کہوں گا کب لیکن تھوڑے ایک دو دن میں آپ کی جو ہے ویٹنگ لسٹ جاری کر دی جائے گی تو یہ تو تھی بھی آپ کی ایس سائی کی نیو کٹ اوف دو نمبر کم کر لینا سبی کے اندر ٹھیک ہے اب میں بات کرتا ہوں ایس سائی کے بعد میل کونسٹیبل اور فی میل کونسٹیبل دیکھو ایک تو بھئی میل کونسٹیبل کی جو ریزلٹ کی ویٹ کر رہے ہیں بھی ریزلٹ کی ویٹ کرنے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھو گپ چتر گپ چتر کچھ ہوتی نہیں ہے میں نے بھی ایک دو بر بتایا تھا کہ آج آجائے گا کل آجائے گا ریزلٹ ایسا کچھ نہیں ہے بھی ایس سسی کا من کرے گا تب ری اچھے سے کمپلیٹ ہو جائے گا اچھے سے کمپلیٹ ہونے کا مطلب کوئی بھی فرجی وارہ نہیں رہے گا تب وہ جو ہے کٹ اوف جاری نہ مطلب ریزلٹ جاری کر دے گی چاہیے وہ آج کر دے کل کر دے پرسو کر دے کبھی کر دے ٹھیک ہے آپ کے فیجیکل بھی ہو جائیں گے یہ بات بھی یاد رکھنا میل کونسٹیبل کے لیے میں نے بتا رکھا ہے جس بھی جس بھی کنڈیڈیٹ کے میل کونسٹیبل کے لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا اب پھر بھی بتا دیتا ہ ہوں میں جس بھی کنڈیڈیٹ کے میل کونسٹیبل میں جرنل میں باون نمبر بن رہے ہیں لاشٹ باون مارکس بن رہے ہیں وہ بھائی سلیکشن کی دوڑ میں ہے سلیکشن کی دوڑ نہیں اس کا سلیکشن ہو جائے گا اس سے زیادہ لسٹ نہیں جائے گی کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا فرجی وارہ کم ہو جائے گا پانچ نمبر کوئی لے نہیں پائے گا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے لسٹ تھوڑی ہی کم جائے گی باون سے زیادہ لسٹ نہیں جائے گی یہ بینا نورملائیزیسن بتا ر ٹھیک ہے یہ ہے فیجیکل کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا جس کے پانتالیس کیوستن ٹھیک ہیں جس کے بھی پانتالیس کیوستن ٹھیک ہیں بینا نورملائیزیسن وہ اپنی فیجیکل کی تیاری کر سکتا ہے ٹھیک ہے ایک تاریخ واروں کو چھوڑ کر کیونکہ ایک تاریخ واروں کا تھوڑا آسان پر پر بتا رہا ہے کچھ سیٹ کا ٹھیک ہے سبھی سیٹس کا نہیں جس کا مشکل پر پڑتا وہ تیاری کرتے رہے ہیں پانتالیس کیوستن آڑے ٹھیک ہے پانتالیس کی اس چنل سبھی کا فیجیکل آئے گا کبھی آئے اپنی تیاری کو جاری رکھیں لاسٹ فائنل سیلیکشن جو ہے بامن مارکس بلکل بھی اس کے اندر آپ کم ہی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا بینا نورملائیزیسن جرنل کی بتا رہا ہوں ای ڈبلو ایس کا ایک نمبر کم کر لینا بی سی بی کا ایک نمبر کر لینا بی سی اے کے تین نمبر کم کر لینا ایس سی کے پانچ نمبر ایک سی روشمن کی لگ بگ جو ہے آپ کی پہتیس نمبر پر سیلیکشن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھی آپ کی cut off male constable کی اب میں بات کرتا ہوں female constable کی ٹھیک ہے female constable کی دیکھو بھئی female constable کا فائنلن ریزلٹ آنا ہے لیکن کچھ کارنو ایک کیس کی وجہ سے پندرہ تاریک کیس کی ڈیٹ ہے لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا سبھی کا result ایک ساتھی آئے گا چھو وہ male constable ہے چھو female constable جس بھی لڑکی کے ساٹھ نمبر مان رہے ہیں ساٹھ مارکس دو نمبر پلس دو نمبر مائنس ٹھیک ہے بلکل ان کے اندر بھی وہی ہوگا فرجی کوئی لڑکیاں مطلب کوئی پانچ نمبر لے نہیں پائیں گی اس لیے یہ لسٹ جو ہے کم آ جائے گی آپ کی ساٹھ پر آپ کا سیلیکشن ہونے کی پوری پوری دعویداری ہے یہ بھی میں وہ بتا رہا ہوں جو بینہ نورملائزیسن کی ہے اب نورملائزیسن کا تو آپ کو پتا ہی نہیں ہے کیا ہوگا نورملائزیسن لیکن سبھی بچوں کو اتنا تو پتا بھی میرے اتنے نمبر بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس آدار پر لگ بگ شاٹھ پر آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا نورملائزیسن ہوتا تو یہ زیادہ چلی جائے گی لیکن سبھی بچوں کو دیان رہے گا کہ میرے اتنے مارکس تھے اور میرا اتنے مارکس میں سیلیکشن ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ تھی female constable کے لیے اور ویسے ہی جیسے بی سی بی اور ڈی بلو ایس کی ایک نمبر کم کر دینا آپ کے بی سی اے کی تین نمبر ایس سی کی پانچ نمبر جو ہے آپشت کو کم کر دیناoshopی ایک یاد رکھنا بھی فیمیل constable جس نے بھی ڈی ڈی ایس ایم ڈیپینڈنٹ آف ایک سرونسمنٹ سے بھریا ہے اس کا بھائی تندی لگنے والی ہےibilکل بھائی اس کا یہ معنی کہ اس نے اچھے سے ایسٹ دے رکھا ہے فیجیکل اس کا کمپلیٹ ہو چکیا ہے اس کا سلیکشن سو پرشنٹ ہے بھئی یہ بات یاد رکھنا بلکل بھئی جس نے ڈیپینڈنٹ آف ایکسرشمنٹ سے بریا ہے اس کا سلیکشن پکا ہے بھئی نہیں ہو تو میرے پاس آجانا بھی گارنٹی لیتا ہوں جس بھی لڑکی نے اس کیٹیگری سے فیمیل بریا ہے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی میل کینڈیڈیٹ نہیں ہے اس لیے سارا کا سارا ایکسرشمنٹ کا کوٹا ان کی لڑکیوں کو ملے گا ٹھیک ہے تو جس نے بھی اس سے بریا لگ بگ آپ مان سکتے ہو 35 مارکس پر بھی اس کا سلیکشن ہو جائے گا ٹھیک ہے 35 مارکس تو بہت کم ہوتے اس پر بھی سلیکشن ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ پر چلتے اپنے کمانڈو والوں کے اوپر آ جاتے ہیں بھئی کمانڈو والے دیکھیں بھئی کمانڈو کی کل ویریفکیشن تھی ڈوکومنٹ ویریفکیشن میں گیا ہوا تھا میں نے دیکھا تھا بہت سے سٹوڈنٹ سے بھی پوچھا تھا کہ بھی کمانڈو میں کتنے کتنے مارکس بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد لگ بگ سٹوڈنٹ جو ہنا وہ ستر سے کم ہی بتا رہے تھے ٹھیک ہے ایک دو سٹوڈنٹ تھے وہ ایسے ہی مار رہے تھے ایسے ہی کہہ رہے تھے ہاں جی میرے ہیں جی اٹھہتر ہیں جی کوئی بتا رہے تھا ہاں جی میرے بہتر ہیں جی ٹھیک ہے وہ ان کے ٹنگ مطلب ٹون سے ہی پتا چل رہا تھا کہ اس کے ٹھہتریہ بہتر نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جو جنون جو سٹوڈنٹس تھے ان کے لگ بگ ستر 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 کے آس پاس ستر کے نیچے ایسے بڑھ رہے تھے ٹھیک ہے اور پھر میں بتا رہا ہوں فرج ہواڑا ہے نہیں تو لگ بگ ستر مارکس پر جرنل کی کٹوف چلی جائے گی پلس مائنس دو کر لینا اس کے اندر پلس مائنس دو اس کے اندر کر لینا ٹھیک ہے اور آپ کیا کرنا وہی بی سی اے بی والے میں سب ہی میں گھٹاتے بڑھاتے رہنا تو یہ تھی کمانڈو کی ستر لاسٹ جرنل کی پلس مائنس دو اس کے اندر ہو سکتا ہے اس کے اندر پلس ہی ہو سکتا ہے مائنس ہونے کی جی گیس باون مطلب تھوڑی کم ہے ٹھیک ہے تو اب میں بتا دوں بی اور ای ڈی ویس کی ایک ایک نمبر کم کر لینا ٹھیک ہے بی سی اے کی تین نمبر ایس کی جو ہے پانچ نمبر کم کر لینا ہاں بھی یہاں پر بھی ایک اور فائدہ ہوگا بھی جس بھی بچے نے ڈی ای ایس ایم ڈیپینڈنٹ آف ایکس ارشمن سے بھریا ہے اس کو یہاں پر فائدہ ہو جائے گا کیونکہ کمانڈو میں ایکس ارشمن کم ہے ٹھیک ہے بلکل ہے ہی نہیں یہ مان سکتے ہو تو ان کو بھی فائدہ ہوگا ان کی لسٹ بہت ہی کم جائے گی تو یہ تھی بھائی کمانڈو کی لسٹ ایس ای فی میل ایس ای فی میل کی بھی لسٹ کمائے گی لیکن نو سے دس لڑکیا ہی بار ہوئی ہیں اس لیے ان کی کیول ویٹنگ ویٹنگ کلیر ہو پائے گی بلکل بھی ویٹنگ میں جو لڑکیاں ہیں ان کی کلیر ہو جائے گی بھی ویٹنگ کلیر ہو جائے گی یہ گارنٹی ہے ایس ای فی میل کی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لیے سبی کے لیے جو ہے کٹ آف میں نے جاری کر دیا ساری کی ساری کٹ آف میں نے بتا دیا فرجی وارہ بند ہونے کے بعد بلکل فرجی وارہ بند ہو گیا کوئی تو سیٹر ویٹر کا پھنڈا نہیں رہا ہے کوئی بھی ایکسٹر نمبر وارہ نہیں لگے گا یہ کلیر کر دیا ہے کل کمانڈو کا جو ڈوکومنٹ لیا تھا اس میں بھی کلیر ہو گیا تھا فنگر پرنٹ لیے گئے باقاعدہ باقاعدہ ان کے فیس ریڈنگ کی گئی ٹھیک ہے الگ سے بھٹھا لیا گیا جن کو نہیں ملے ٹھیک ہے تو کل آپ نے پتا چلی گیا ایس سائی میں بھی پچاس کنڈیڈیٹس کو تو بالکل اوفیشیل کیا ہے کہ یہ باہر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ویسے زیادہ ہیں ریزلٹ کے لیے ٹینسن مت لینا بھی ریزلٹ آپ کا کبھی بھی آ سکتا ہے میل کونسٹیبل کا ریزلٹ کبھی بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے فی میل کونسٹیبل کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کا ریزلٹ آ جائے گا جنوری میں آپ کی جوئننگ ہے تو دسمبر دسمبر سبھی ویٹ کریں سارا کا سارا پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا درگا سکتے والوں کے لیے ایک بہت بڑی انفورمیشن ہے درگا سکتی کی جو بھی لڑکیاں درگا سکتی کی تیاری کر رہی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں درگا سکتے کا ایگزام بارہ تاریک کو ہے ٹھیک ہے دو دن ہی بچے ہوئے ہیں اس کے لیے آپ کو کمپیوٹر سائنس ایگری کلچر کرنٹ افیر ان کے اوپر بہت زیادہ جوڑ دے دینا ہے اور ان کو اچھے سے کر لینا ہے ٹھیک ہے ایگزام ہونے کے جسٹ دس دن بعد آپ کا فیجیکل ہو جائے گا یہ بھی آپ کا شور ہے آپ کی جوئننگ بھی ایک ساتھ ہوگی یہ بھی بالکل شور ہے ٹھیک ہے جس بھی لڑکی کو درگا سکتی سے ریلیٹیڈ کمپیوٹر کرنا ہے یا سائنس کرنی ہے وہ اس چینل کے اندر پلیلیسٹ کو چیک کر سکتا سارا کا سارا ایچ ایس ایس ای کے ریگارڈنگ کمپیوٹر کروایا ہوا ہے آپ وہاں سے کمپیوٹر ضرور کر کے جائیں آپ کو کسٹن دیکھنے کو ملے گا اور شاہد ہی آج ایک میراتن کلاس لے کے ہوں وہاں کمپیوٹر کے جن میں پانچ سے چھے گھنٹے میں پورے کمپیوٹر کا ریویجن پورے کمپیوٹر کو کروانے والا ہوں اگر کسی بچے نہ آج تک کمپیوٹر نہیں کیا تو بھی اس پانچ سے چھے گھنٹے کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ لگ بگ چھے کیسٹن سے سات کیسٹن جو کر کے آئے گا تو یہ آپ کے لئے ایک بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ تھی درگا سکتی والی لڑکیوں کے لئے اور آپ اچھے سے اگزام دے کے آنا بھئی سب ہی اپنی اچھے سے تیاری جاری رکھیں کچھ فیزیکل والی تیاری جاری رکھیں کچھ اپنے اگلے ٹیسٹ کی جاری رکھیں لیکن جاری رکھیں آپ کا ریجلٹ آ جائے گا اگر آپ کو انفرمیشنز یہ اچھے لگی ہو تو جلد ہی اس کو شیئر کریں دھنیواد